اسلام علیکم ڈاکٹر اجاز ملک چنل میں خوش آمدید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ریلیکسن ٹیبلٹس کے متعلق کہ اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کے کون کون سے بینیفٹس ہیں اور اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو دوستو آگے جانے سے پہلے آگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں ڈاکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے دوستو جو ہے ریلیکسن ٹیبلٹس کی اگر بات کی جائے اس کے فارمولے کی تو برو مازی پام جو ہے اس کا فارمولہ ہے جو کہ تین ایم جی میں آویلی بل ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کو میکٹر فارمسیوٹیکل جو ہے یہ منفیکچنگ کر رہی ہے برو مازی پام ٹیبلٹس کے اگر بینیفٹس کی بات کریں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایکزائٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیپریشن کو ختم کرنے کے لیے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراد جو کہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے افراد کے لیے یہ بہترین ٹیبلٹس ہیں اور ایسے افراد جن کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا ہے اور ان کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کو چٹ چٹا پن ہو جاتا ہے تو ایسے افراد کے لیے برومیزی پارم ٹیبلٹس بہت بہترین ٹیبلٹس ہیں یا کہ ایسے افراد جو کہ نید کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو نید بہت زیادہ کم آتی ہے اور وہ اپنی نید پوری نہیں کر سکتے ان کو نید نہیں آتی تو ایسے افراد کے لیے یہ برو میزی پانٹ ٹیبلٹس ریلیکسن ٹیبلٹس بہت بہترین ٹیبلٹس ہیں دوستو اس کے اگر ڈوز کی بات کریں تو ریلیکسن ٹیبلٹس کو آپ ایک روزانہ لے سکتے ہیں صبح شام بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بغیر ڈاکٹر کے پریکسکرپشن کے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اس کا استعمال ہرگز مت کریں اس کے علاوہ دوستو اس کے سائیڈ افیکٹس کی اگر بات کریں تو اس کو کھانے سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں اس کو کھانے سے آپ کو چٹھڑا پان ہو سکتا ہے اس کو زیادہ کھانے سے آپ کومہ میں جا سکتے ہیں اس کو زیادہ کھانے سے آپ کا بلڈ پیشر لو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کو زیادہ کھانے سے آپ کو گھبرہت بے چینی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو استعمال اس کا آپ نے ڈاکٹر کے مشرقے مطابق کریں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کون کون سے پیشنٹ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہارٹ کے پیشنٹ اس کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں دیورنگ پریگننسی پریگننسی کے دوران اس کا استعمال ہرکز مت کریں اس کے علاوہ ایسے افراج جو کہ لیور کے پیشنٹ ہے ایسے افراج جو کہ کڈنی کے پیشنٹ ہے وہ اس کا استعمال بلکل مت کریں اور ایسے افراج جو کہ جیسا کہ وہم کے جیسا کہ ایسی بیماری میں مفتلا ہے جیسا کہ کینسر جیسی بیماری تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشرع کے بغیر اس کا استعمال بلکل مت کریں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹس لازمی کیا کریں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ایجاز ملک کو لازمی سبکرائب کریں اور اگر اس کے ٹیبلٹس کے متعلق کوئی بھی آپ نے معلومات لینی ہو تو ڈاکٹر آپ کمیٹس کر سکتے ہیں اس کے اگر قیمت کی بات کریں دوستو تو 161 روپے کی یہ ایک ڈبی ہے جس کے اندر تیس ٹیبلٹس ہوتی ہیں اپنا بہت سارا کیار رکھے گا تمام دوائیں جو ہیں ڈاکٹر ایجاز مطابق استعمال کریں اللہ حافظ